بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائی اور بہنوں زندگی میں جب بھی کوئی پرشانی یا غم آئے تو آپ وہ وظیفہ پڑھیں جو وظیفہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غموں اور پرشانیوں کو دور کرنے کے لئے پڑھا کرتے تھے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی غم پرشانی آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور میرا اللہ اس کلمے کی برکت سے بڑی بڑی پرشانیاں ٹینشنیں مشکلوں کو دور فرما دیتا اللہ اکبر یہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ پرشانی میں تنہائی میں بیٹھ کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائک لیکن صرف میرا اللہ تو اسی وقت زمین سے لے کر آسمان تک سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور یہ کلمہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اللہ اکبر جب کلمہ پہنچ گیا تو پڑھنے والے کی فریاد پڑھنے والے کا دکھ پڑھنے والے کی پرشانی بھی انشاءاللہ میرا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی اور ہتم ہو جائے گی تو لہٰذا جب بھی پرشانی آئے تنہائی میں بیٹھ کر بار 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 پڑھیں لا الہ الا اللہ میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کو پکا رہا ہوں لا الہ الا اللہ تو انشاءاللہ اللہ بڑا کرم کرے گا اور بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے تو اس کلمے کو آپ روزانہ پڑھئے گا بار بار پڑھئے گا جو آپ کی پرشانی ہو اسے ذہن میں رکھ لیں جو دعا آپ چاہتے ہیں پوری ہو جائے اسے ذہن میں رکھے پڑھئے گا اللہ بڑا کرم کرتا ہے اب اسے پڑھنا شروع کر دیں اللہ آپ کے بڑے بڑے مسئلے حل فرما دے گا بڑے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے ہیں آپ کے بھی ضرور ضرور انشاءاللہ حل ہوں گے بس آپ دل سے پڑھئے گا اور بار بار پڑھئے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہر مسلمان کے ہر غم اور پرشانی کو دور فرما دے آمین